کرونا تباہی مچا رہا ہے سن میں پابندیاں نرب نہیں مزید سخت جزوی لوگ ڈاؤن مزید دو ہفتے برقرار رہے گا آج سے سکولز نہیں کھلیں گے باکس اور شادی ہالز بن رہیں گے ٹرانسپورٹ بھی پچاس فیصد مسافروں کے ساتھ چلے گی شاپنگ سینٹرز دکانیں اور ڈپارٹمنٹل سٹورز سب پانچ بجے سے شام چھے بجے تک کھلیں گے وزیر علیہ السین نے اعلان کر دیا ان سی او سی کے فیصلوں پر تنقید بھی کی ان سی او سی نے فیصلے کی پتہ نہیں منڈے سے فلانی فلانی چیزیں کھل جائیں گی اور پھر پہلی جون سے اور چیزیں کھل جائیں گی اس وقت جو سیچویشن ہے اس میں کوئی ریلیکسیشن کی جائش نہیں ہے آپ تلکورونا وزید چوہتر پاکستانیوں کی جانے لے گیا تین ہزار چورہ سی نئے مریض سامنے آئے مصبت کیسز کی شرعہ قریب ان پانچ فیصد رہی یاسمین راشد کہتی ہے پنجاب میں کیسز میں کم ہی آئی ہے جتنے مریض اسپطالوں میں آ رہے ہیں اس سے زیادہ گھر واپس بھی جا رہے ہیں ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت کے باعث کیسز کم ہوئے پاکستان میں کرونا کی چینی ویکسین کی انسائنوں کی کامیاب تیاری چند دن میں استعمال کے لیے دستے اب ہوگی معاون خصوصی برائے سہر ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں استعمال سے پہلے ویکسین کے حتمی نتائج اور ڈرائپ سے منظوری کا انتظار ہے چین سے کرونا ویکسین کی مزید 20 لاکھ خوراکیں بھی پاکستان پہنچ گئیں ان سی او سی کے مطابق ویکسین خریدی گئی ہے سیاحت کے لیے جائیں لیکن ایسو پیس پر عمل درامت یقینی بنائیں ملک بھر میں سیاحتی مقامات کھولنے کا اعلان ملکہ کوہسار مری میں حکومت نے ایسو پیس پر عمل درامت کے لیے تیاریاں شروع کر دیں شکارپور کے علاقے گڑھی یاسین میں دو گروپوں میں تصادم علاقہ گولیوں سے گونج اٹھا چار افراد جان سے گئے پولس نے دو ملزمان کو گرفتار کیا جائیداد کی لالا چوکارا میں بیٹے نے باپ اور سوتیلی ماں کو قتل کر ڈالا پولیس کے مطابق ملزم جائیداد میں حصہ مانگ رہا تھا انکار پر ماں اور باپ کی جان لے لی گرفتاری کی کوششیں جانی ہیں ہم وطنوں کو انصاف دینے کا خواب لیے پاکستان آنے والی مائرہ سلفقار کا خاندان خود انصاف کا منتظر مائرہ کے والد نے سما سے گفتگو میں پولس پر مدد نہ کرنے کا الزام لگایا کہا مائرہ کے دوستوں میں ہی اس کے قاتل موجود ہیں احتساب سب کا ہوگا کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا وزیر آزم عمران خان نے کور کمیٹی کے اجلاس میں دو ٹوک موقع دورا دیا آپوزیشن کو پیغام دیا کہ حکومت جاتی ہے تو جائے کسی کو این آر او نہیں ملے گا بولے اگر جانگیر خان ترین بھی قصور بار ہوئے تو انہیں بھی نہیں چھوڑوں گا ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ زیادتی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی زیادتی تو کبھی مخالفین سے بھی نہیں کی جو ناراض تھے وہ اب تک کتنے ناراض ہیں منانے کی کوششیں کہا تک پہنچی رویوں میں کتنی تبدیلی آئی وزیر آزم عمران خان کی زیر صدارت کور کمیٹی کے اجلاس میں بات چی کور کمیٹی نے خیبر پختونخواہ اور پنجاب میں اسی سال بلدیاتی انتخابات کرانے کا فیصلہ کیا وزیر آزم نے دونوں وزرائے آلہ کو ہدایت کر دی آزاد کشمیر کے انتخابات کی حکمت عملی کے لیے منگل کو مشاورتی اجلاس طلب کر لیا گیا خان پر اعتماد ہے تو پھر اگر مگر کا چکر کیوں انصاف کا یقین ہونا چاہیے وزیر خارجہ شاہ محمد خوریشی کی تنقید کہا حکومت کسی مافیا پر ہاتھ ڈالتی ہے تو سارے اکھٹے ہو جاتے ہیں حکومت پلٹانے کی باتیں ہونے لگتی ہیں اکثریت کو عقلیت میں بدلنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں پروڑیم لیوی ہے اس کو کم کر دی ہے سیلس ٹیک کم کر دی ہے کیوں کر رہے گی ہم حالانکہ اب آئی ایم ایف نہیں چاہ رہا کہ یہ کریں وہ تو چاہ رہیں گے زیادہ ہو لیکن اس لیے کہ ہم عوام کے اوپر بوجھ نہیں ڈالیں گے وزیر خزانہ کا نئے بجٹ پر بجلی اور گیس کے ٹاریف میں اضافہ نہ کرنے کا اعلان کہا ملکی معیشت تین آشاریہ نو چار پیسد سے ترقی کر رہی ہے درامداد میں کمی اور برامداد میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں ایف ای ٹی ایف کے معاملے کو ایک بار پھر سیاسی قرار دے دیا یہ پولٹیکل ہے اس میں ایلیمنٹ ہے ہندوستان جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے دوسروں کے ثروح کہ وہ ہمارے پر پریشر ڈال سکے الیکٹرونکلی معیشت کی بہتری کا جھوٹ بولا جا رہا ہے دو ہزار چودہ میں جو ای پروگرام شباز شریف صاحب نے شروع کیا تھا دو ہزار اکیس میں جو ایف گزری اس کا پہلا ورکنگ ڈے اس کے اوپر بریفنگ لی جا رہی ہے سوشل میڈیا حکومت جو آداد و شمار بتا رہی ہے وہ غلط ہیں معاشی انقلاب اس طرح آیا کہ مہنگائی کے تمام ریکارڈ ٹوڑ گئے نون لیگ کی ترجمان ماریا مورنگزیب کی حکومت پر کڑی تنقید مفتا اسمائل کہتے ہیں حکومت نے 85 لاکھ افراد بے روزگار کر دیئے مزید دو کروڑ افراد غربت کی لکیر سے نیچے آ گئے مہنگائی تو ہر افتے بڑھ رہی ہے شباز شریف صاحب کو ہم کسی طریقے سے ہیلپ آؤٹ کر سکیں تو میں تو ان کو پوری تسلی دیتی ہوں ہمارے ڈاکٹرز بہت اچھے ہیں آپ کے لیے اس وقت بہار جانا مشکل ہے آپ میرے بانی کر کے ہمارے ڈاکٹروں سے علاج کروائیے کبھی پاکستان میں بھی علاج کرا لیں پاکستانی ڈاکٹرز نے نواز شریف کو ٹھیک کر دیا تھا آپ کو بھی مایوس نہیں کریں گے وزیرہ سیحد پنجاب یاسمین راشد نے اوپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو آفر کر دی شہباز گل کہتے ہیں اوپوزیشن لیڈر کو باہر نہیں جانے دیں گے کیونکہ نواز شریف بھی گئے تھے واپس نہیں آئے وہ ایک مکری جھوٹا مریض پہلے نکل گیا جھوٹ بول کے ہون ایتھے اعتصاب کروانا پہنا ہے اب شہباز شریف صاحب یہاں سے نہیں جا سکے انہوں نے پہلے پتھراؤ کیا ہماری گاڑیوں کے اوپر ہمیں روکا تاکہ ہم رکے تو وہاں پہ حملہ کر سکیں لیکن چونکہ ساتھ میری اپنی سیکیورٹی موجود تھی سیکیورٹی کو دیکھ کر وہ وہاں سے بھاگ گئے ایک شخص گرا بھی ان میں سے لیکن وہ بھاگ گئے اپوزیشن لیڈر سیند اسمبلی کے قافلے پر مبینہ حملہ حلیم عدل شیخ کہتے ہیں مسلح افراد نے ان کی گاڑی پر پتھراؤ کیا الزام سہیل انور سیال پر لگا دیا پی پی رہنما نے الزام مسترد کر دیا سما سے گفتگو میں کہا تحریک انصاف سیاسی ناکامیوں کی وجہ سے ایسے الزامات لگا رہی ہیں نہ ہی میرا چیز میں کوئی عمل دکھلے نہ ہی ایسی کوئی چیز باہت ہوئی ہے ان کو جو زمین الیکشنز میں ناکامیاں ہو رہی ہیں اس کو فیس سیون کے لیے یہ سے جھوٹے درامے کرویں ہماری کمرانوں نے او آئی سی کا اجلاس کیا اور ایک مضمتی قرارداد پاس کیا صرف مضمتی قراردادوں سے کچھ نہیں ہوگا مسلمان ممالک مزید آگے بڑھ کر فلسطین کی مدد کریں امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے مطالبہ کیا کراچی میں جماعت اسلامی کے مارچ میں خطاب کرتے ہوئے کہا پاکستانی ہمیشہ فلسطین کے ساتھ ہیں ان کے شہداء ہمارے شہداء ہیں قبل اول کی آزادی تک جدو جہد جاری رہے گی ہماس کے سرورہ اسماعیل حانیہ نے فلسطین کے لیے پاکستان کی کاوشوں پر شکریہ آدھا کیا کہا یقین ہے پاکستان یہ مقدمہ لڑتا رہے گا مارچ میں خواتین اور بچوں نے بھی بھرپور شرکت کی